دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم ٹراؤزر موری میں ایک سندر سا ڈیزین بنائیں گے جو بہت ہی آسان ہے آپ کافی کم سمیہ میں اس کو بنا سکتے ہیں تو اس میں کس کی چیز کی ضرورت پڑے گی چلی یہ شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر لینا ہے ہمیں ایک پیٹن ہمیں ایک پیٹن پہلے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر لیں گے بھکرم کی پٹی ٹھیک ہے قریب دھائی انچ چوڑی یا تین انچ چوڑی تو یہاں پر اس طریقے سے لگائیں گے نشان یہ نشان لگا لیں گے اور بھکرم کی جو پٹی کی بات کریں تو آپ جتنے چوڑے پہنچے بنانا چاہیں اتنی چوڑے یہ والی پٹی کٹنگ کر لیں اب دوستو اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم نے یہاں پر اس کو کر لیا ہے اب یہاں پر ہم ایک پہنچے لیں گے اور اس پہنچے پر اس کو چپکا لیں گے پریس کی مدد سے اگر آپ کا بھکرم چپکنے والا ہے تو آپ اس کو پریس کی مدد سے چپکا سکتے ہیں اگر آپ کا بھکرم چپکنے والا نہیں ہے تو آپ کو اسے سلائی کے ذریعے روک نہ ہوگا تو یہاں پر دوستو 20 سینٹرم ہم ملا لیں گے اس طریقے سے یعنی کہ جو جوائنٹ ہے اس کا وہ ہم بلکل بیچ میں لیں گے اس طریقے سے جس سے آپ پہنچہ فولڈ کرنے میں ہمیں دکت نہیں آئے گی آپ سمجھتے ہوں گے یہاں پر دوستو یہ یادہ حصہ ہے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھ رہے ہیں آپ پیچ میں تو یہ بلکل یہی رہنا چاہیے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے اس کو چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد میں اب ہم چلتے ہیں مشین پہ اور اس کو کرتے ہیں بلکل کمپلیٹ تو یہاں پر دوستو ہم مشین پہ چل کے اس کو کمپلیٹ کریں گے یہ دوستو ہم نے یہاں پر چپکانے کے بعد اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد یہاں پر سلائی لگاتے چلے جائیں گے بکرم کی جڑ میں یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس طرح اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس پرکار پھر یہاں پر سلائی لگاتے چلے جائیں گے بلکل کنار کنار پر بکرم کی سلائی لگانا ہے ایسے ساری سلائی لگاتے چلے جائیں گے بلکل جب تک سلائی پوری نہیں ہو جاتی آپ اسی پرکار مشین چلاتے رہیں گے اور بکرم کی کنار پر سلائی لگاتے چلے جائیں گے تو یہاں پر ہماری سلائی لگ بھگ لگ چکی ہے اب یہاں پر ہمارے دو بونٹا رہ گئیں اس پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کو کٹ کریں گے یعنی کہ جو بیچ میں اس کا پوائنٹ ہے اس میں ہم کٹ کر لیں گے یہاں پر تو یہاں کٹ کریں گے یہاں سب میں بیچ میں کٹ کرنا ہے ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہماری سلائی یہاں پر نہیں کٹنی چاہیے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے سارے پوائنٹوں پر یہاں پر کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد اسے کریں گے فولد یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے پہلے پریس کر سکتے ہیں نہیں تو آپ بات کو بھی پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سارے دیکھو پوائنٹوں کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد اب یہاں پر لگائیں گے ناخون اگر آپ کے پاس پریس ہے تو آپ پریس اس کو کر سکتے ہیں مگر ایسا ہوتا ہے ہر ٹیم پریس گرم نہیں ہوتی ہم مشین پر بار بار نیوٹ پاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ آپ نے ناخون سے بھی کریس بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے بنا لیا اب جو اس کا مارجن ہے اس کے اندر فول کریں گے اس طریقے سے اور فول کرنے کے بعد میں پھر ہم لگائیں گے اس کے اوپر سے ایک سلائی اس طریقے سے رکھیں گے نیچے دیکھو دیکھ لیں گے اس کو فول کر کے اس طریقے سے اور اوپر سے سلائی لگا دیں گے جس سے ہمارا جو نیچے کا کپڑا ہے وہ بلکل سلائی کی مدد سے رکھ جائے گا یہاں پر اس کا اندر سکھ سیدھا کریں گے کپڑے کو یعنی برابر فول کر دیں گے اور اوپر سے لگائیں گے سلائی پھر اس کے نیچے سے دیکھ لیں گے اور اوپر سے سلائی لگاتے چلے جائیں گے اتنی سلائی لگانے کے بعد میں اب ہمیں دوستو اس کی سائیڈے بند کرنا ہے کیونکہ دو ہی سلائی میں ہماری یہاں پر یہ بوٹم بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھو فنیشنگ کا سکھ ہم نے بنا لیا ہے بنانے کے بعد میں یہاں پر ہم یہ دیکھئے دو رو ہم نے پینچے بنا لیا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کی ہم سائیڈے بند کریں گے جتنی بھی آپ کی مہری ہو اپنے ناب کے ساپ سے آپ یہاں پر سلائی لگا لیں تو میں یہاں پر اتنا مارجن لے کے اور یہاں پر چھے انچ یعنی تیرہ انچ لیں گوں گا ٹھیک ہے تیرہ کا ہاپ ساڑھے چھے انچ اور یہاں سے لگا دوں گا سلائی یہاں پر سلائی ہمیں ڈبل لگانا ہے چیز کا دیان رکھ ہے فلال میں سنگل لگا کے بتاؤں گا اس کے بعد میں میں لگا لوں گا اس پر ڈبل یہ یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی ایک پینچے پر اب ہمیں یہاں پر دوسرے پینچوں کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے دھاگ بگارہ سب کارٹ لیں گے اب ہم نے یہاں پر دونوں پینچے کر لی ہیں کمپلیٹ اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے موری کا ڈبل بند چکا ہے دوستو آپ کو موری کا ڈبل کیسے لگا پلیز کمینٹ کر کے ضرور بتا